السلام علیکم مانای رفان صاحب بل رہے ہیں ہاں میں رفان اجمیر سے بل رہے ہیں بجے نگر خیراتی ہیں حضرت فارغ ہے نا حضرت عبی ہاں فارغ ہے نا حضرت عبی ہاں چا نہیں رہنے جی حضرت میں علی ازغر صحیح والا خیدہ سننی بل رہا جی یہ ازغر اس نے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شان میں گندی ناپا گالیاں دینا یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شان میں گندی ناپا گالیاں دینا دی اللہ اب اس طرح میں گندی ناپا گالیاں دینا کیright اے دیوبندی جو دیوبندی لوگ کچھ عبارات پیس کرتے ہیں اور سب سے پہلی عبارت پیس کرتے ہیں فتاہ ووہ ملseen امبادراللہ صاحب کی کتاب ہے اس سے یہ عبارت پڑھتے ہیں کہ اپنے کو اس کا خیرخواہ اور غم خار ظاہر کرنے کی کرتے ہوئے اور دوسری ایک شخص پر تحمت لگاتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ کو ایسے ایسی پہنگ گالیاں دیتا ہے اس طریقہ سے وہ گالیاں بھی جائے کر اپنا دل سندہ کر لیتا ہے اور ظاہر میں اس کا خیرخواہ بھی بن جاتا ہے یعنی کسی کو گالیاں دینا ہو تو اس کے لئے کام کرنے کے بھے اسے تو مطلقہ دل فلاں شخص آپ کو گالیاں دیا ہے وہ گالی دے کر کے اس کو بھی گالی سنا دے اپنا دل سندہ بھی کر لے دل سندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گالیاں دی جائے تو دیوبند لوگ اس کے عبارت پیش کرتے ہیں فتح و رضویہ سے کہ تمہارے آلہ حضرت جو ہیں فتح و رضویہ کے اندر جنمبر اول میں سفہ نمبر سات سو چھیالیس کے اندر دیوبندی ایسے کو خدا کہتے ہیں دیوبندی ایسے کو خدا کہتے ہیں یہ لکھ کر کے دیوبندی کہ دیوبندی کا خدا کیا کرتا ہے کہ نعوذ بلہ منذارک اولاتوں سے جمع کرتا ہے لیوات جیسی بھی حضائی خبیث کام کا مرتقیب حباد لیتا ہے تو وہ خیشتے ہیں کہ تمہارے آلہ حضرت تو یہاں پر اپنا دل سندہ کرنے کیلئے اللہ کے نظر میں خیرخواہ ظاہر کرنے کیلئے اللہ کو گندی گالیاں دی ہے اور دوسرا حوالہ پیس کرتے ہیں وہ لوگ کہ حسن علی رزوی کی کتاب ہے برق آتمانی برق شیطانی محمد حسن علی رزوی وہ لکھتے ہیں کہ بیرالوگیوں کا خدا جدہ ہے اہل دیوبندہ خدا جدہ ہے مرزایو خدا جدہ ہے دیو کا جدہ ہے جو خدا کا تصور پیس کر کے مصنف صحبہ شیطانی یعنی دیوبندی کا علم ہے اس نے خود مشرک ہوا ہو مصنف صحبہ شیطانی دیوبندی کا علم ہے خود مشرک ہوا یہ لکھ رہے ہیں برلوی برلوی ہیں مولانا محمد حسن رزی برلوی انہوں نے کہا کہ خدا کو اس طرح دو خدا کا تصور کرنا یہ شرک ہے ایسا تصور کرنے والا مشرک ہے تو بلے تمہارے آلہ حضرت نے جو دیوبندی اور خدا لکھا ہے تو دو خدا تصور پیس کر مشرک ہو گیا ہو تو پوری عبارت ظاہر کرنا کیونکہ آلہ حضرت نے کیسے ایک بار سے کیسے لکھا ہے ہاں نہیں اے برخدا ہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک میں تو لکھا ہوا ہے جی ایک میں لکھا ہوا ہے دیوبندی کا خدا اور ایک میں لکھا ہے وہاں بیو کا خدا تو ایسے خدا پر لکھتے ہیں تو مکان زمان جہت ماہیت ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدات حقیقے قبل سے اور شریف کفروں کے ساتھ جنہ کے قابل ہے جس کا سچا ہونا کوئی ضروری نہیں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے ایسے کی جس کی بات کا اعتبار نہیں نہ اس کے کتاب قابل اعتماد نہ اس کا دین لائق اعتماد یعنی اللہ جو بندی خدا مانتے ہیں ایسے خدا کا کوئی کتاب قابل اعتماد بھی نہیں ہے اور یہ ایک دنویا ہے اس کے لئے اور آخر میں لکھا ہے کہ ایسا خدا جو ہے گاتل بھی رہنا ظالم ہونا حتی کہ مر جانا اسے ممکن ہے کھانا پینا پیشاپ کرنا پاکھانا پھرنا ناپنا پھرکنا نٹ کی طرح کلا پھلنا عورتوں سے جیما کرنا لیواتج جیسی خفیص بیحیے کا مرتقب ہونا یہ دیوبندی خدا کے منتعلق ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے دیوبندی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں بھی تمہارے آلہ حضرت نے جو لکھا ہے کہ دیوبندی خدا تو اس خدا کا نام کیا ہے پہلی بات دوسری بات تو یہ جو یہ بارت لکھی ہے تو احمد رضا نے اپنا دل چندہ کرنے کے لئے اللہ کے جان میں گنسی نافع گالیتیں کر کے اپنا بڑاس نکال کر اس دل کو چندہ کیا ہے تو حضرت کیا جواب ہوگا اس کا یہ حالانکہ گالیاں لکھے ہیں کہ ان پر اعتراض کیے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ جھو بول پچھائیدہ جو بارت ممکن ہے تو وہ تو اس کے حضرت اس کے بارے میں تو لوگ دوسرا حوالہ پیس کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو لوگ یہ پیس کرتے ہیں حوالے کرتے ہیں کہ تمہیں اس کو بہانہ بنا کر کے جو پہلے مفتی مظہر اللہ صاحب کو جو حوالہ دیئے کہ کسی پر تحمت لگا کہ اس طرح گالیاں دینا اور دل کو حندہ کرنا تو وہ حوالہ دے کہ آپ تمہارے آلہ حضرت جو گالیاں دیئے ایک گالیاں دیئے تو دیوبنجی کتاب میں نہیں ہے نا کہ اللہ اور پھل جیما کرتا ہے لیواتت کرتا ہے تو یہ گالی دے کر کے تمہارا آلہ حضرت نے اپنا دن پھل نہ کیا ہے ورنہ یہ گالی دین ضرورت کیا دی دوسرا حوالہ پیس کرتے ہیں حضرت یہ ایک کتاب سے آپ کہاں سے بول رہا ہے میں حضرت گجرات سے بول رہا ہوں جی ایک کتاب ہے مناظر زن حضرت گجرات نو ساری سے بول رہا ہوں نو ساری سے حضرت یہ حضرت علامہ مولانا محمد اصرف سیالو بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھے مناظر جنگ اس میں دیوبندی کے عقیدے کے متعلق یہ خلاتہ کرتے کہ دیوبندی وہی پہنے کی کیا ضرورت تھی کہ نماز میں نبی کا خیال آجانا خطر خطے کے خیال سے پتر ہے یہ بات کیوں لکھ انہوں نے اتنا کہہ دینا کافی طرح ان کیلئے کہ نماز کے اندر یہ کہہ دیتے کہ یہ تو گسہ سی ہے انہوں نے کہا حضور سے مناظ کر دی جاتا کہ حضور کا خیال ہی نہ آنے دی جاتا اور نماز کے اندر سرکار کے طرف توجہ نہ کی جائے کیونکہ اس میں تعظیمی سرکار پیدا ہوگی اللہ تعالی کی توحید میں خلل آئے گا اتنا ہی کہہ دینا کافی طرح دو بندیوں کیلئے وہی ایسا کیوں کہا تو یہ ہی کہہ دینا تھا تو دو بندیوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی دو بندی کے کتاب میں بات دکھی ہوئی ہے تو تمہارے آل حضرت اتنے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بلتا ہے جھوٹ بل سکتا ہے دو بندی عقیدہ ایسا ہے کچھ مجھوڑ کچھ بھی ہو وہ یہ گالی دنی کیا ضرورت کہ اللہ جمع کرتا ہے ورس سے اللہ عبادت کراتا ہے یہ کہنے ہی کیا ضرورت یہ کتابوں سے یہ سب عبادتیں ثابت ہیں اور نقلے کپر کپر نباچت آپ جامتے ہیں یہ قصیدہ یہ ایک نشائدہ مسلمہ ہے کہ نقلے کپر کپر نباچت اور اعلیٰ حضرت نے دین جبوں پر یہ لکھا ہے تو ماظر اللہ کا لفظ پہلے لکھ دیا ہے نہیں اللہ ماظر اللہ نہیں ہے ماظر اللہ نہیں ہے وہاں پہ ماظر اللہ ہے نہیں یہ کتاب اگر میرے پہتاک تو بھی فیلال موجود نہیں ہے میں دیکھتا تو میں بتاتا یہ عبادت کیا حالہ ہے کیا جواب دیا جائے جو تمہارے آب پہلے ہیں تمہارے آلہ حضرت نے یہاں پہ کہا ہے کہ دیوبندیوں کے جھوٹے خدا تو اس خدا کا نام کیا ہے کیا بتائیں اس کے دیوبندیوں کو اب وہ نام بتائیں گے کیونکہ اللہ پیل سے پاک ہے جتنے بھی ہے اللہ پیل سے پاک ہے اور ان لوگوں نے اللہ کو اعجی معنی ہے اللہ کو اعجی معنی ہے تو اب وہ بتائیں نا آلہ حضرت نے یہ الزامی جواب دیا ہے سوال کے سوال دیا ہے حضرت اس پر جو حضرت یہ دیوبندیوں کے حوالہ پیش کرتے ہیں تفسیر نعیمی سے کہ تمہارا تو عقیدہ ہے نبی بھی جھوٹ بولتا ہے انبیاء کرام کا جھوٹ بولنا ممکن بزاعت اور محال بلغیر ہے یعنی ممکن بزاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جھوٹ بولنا میرے پاس کتاب یہاں پر موجود نہیں ہے اگر میرے پاس کتابوں ہوئی تو میں کتابیں دیکھتے میں بتا تھا کیا جا ہے جی اور ایک کتاب ہے توزیع بیان یہ خزائز الانفان کتاب ہے احمد آرخان نعیمی صاحب کی خالب اس کی ہے وہ لکھ رہے ہیں جبکہ اہل سنت کا طریقہ پر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ساری مخلوقات سے زیادہ سچے ہیں میرے رسلم ہیں لیکن ان کے کام میں بھی کذب ممکن بزاعت ممتنہ بلغیر ہے ان کے کام میں بھی ممکن بزاعت کذب کذب ممکن بزاعت ممتنہ بلغیر ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تو نہیں لیکن بول سکتے ہیں کیا لکھائے جھوٹ بولتے تھے نہیں لیکن جھوٹ بول سکتے ہیں آپ وہاں پہ کوئی ڈارول علوم نہیں ہے وہاں پہ ڈارول علوم تو نئی خبر مجھے سنیہوں پہ کوئی ڈارول علوم ہے آپ کے پرید میں تو مجھے پتہ نہیں اطلاع کرنے پڑی مجھے کس ساتھ نے نمبر دیا وارتاب میں وارتاب گروپ کے اندر ان سے بات کر رہے ہیں رجو کر رہے ہیں حضرت کچھ حضرت کئی کئی ساتھی میں نے یہ فون کیا لیکن کوئی جواب دی نہیں کہا رہے ہیں میں سے پہلا سوال دیو بندی کا یہ ہے خدا کا نام کیا ہے اسے بعد مغیر یہ کہتے ہو کی بھائی دیکھیں اب جو جو اپنے اس کو خدا اگر اس کو آئے بھی مانا ہے تو خدا اس خدا کو نام ہوا بتائیں گے کہ ہم بتائیں گے ہم تو آئے بھی نہیں مانا جو اگر تم پیس کر تو تم کہتے ہو مانا ہے تو امکانِ قذبِ باری تعالی ممکن ہے یہ کیسے لکھے ہیں یہ بات تو حوالہ دکھیں ہیں دو بندی ہیں کہ فتوہ رضویہ میں بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ قذرہ بے شرح حق تا کہ جس پر انسان قادر ہے اس طبعہ اس کے علاوہ نہ متناہی اشیاء پر مولا عزی بھی قادر ہے یعنی جس پر بندہ قادر ہے اس پر اللہ بھی قادر ہے اس کو عبارت بنا کر دوسرے کو خدا ماننے پر قادر ہے کیا اللہ بھی خدا دوسرے کو خدا ماننے پر قادر ہے تو اپنے آلہ درستہ لکھا ہے تو کیا جواب دیکھو یہ سوال تم اپنے آلہ درستے پوچھو یہ آلہ حضرت نے سیدہ قل بیان ہی نہیں کیا تو وہاں بھی حضرت بھول رہے ہیں جب اندلو ہمارے عبارت پیش کرتے ہو وہاں بھی تو یہ نہیں لکھا ہوا نا جو عقیدہ تم عبارت پیش کرتے تم عقیدہ ثابت کرتے ہو وہی عبارت تمہارے یہاں پائی جاتی ہے پھر تم پت وقت نہیں لگاتے ہو کہاں پائی جاتی ہے یہ کتاب ہے توزیح بیان اللہ غلام سیدی کتاب صاحب کی وہ لکھ رہے ہیں یہاں جو کذب ہے کذب سے مراد کذب سوری ہے کہ کذب حقیقت اور وہ کذب کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت عبارت عبارت صلی اللہ کے قرب ظاہری صوری طرف پر کذب کی نزبت کی گئی ہے حقیقت میں وہ کذب نہیں ہے عبارت اسلام کو پر دو کذب بیان کیا سوری کذب ہے تو جسرہ وہاں پہ آپ کو میں ایک نمبر دلتا ہوں جی آپ اس سے خورا رات پہ لیکن حضرت آپ دیوبندی کا پھون آجایا کیا کریں حضرت دیوبندی پھون آگیا تو پھر آپ کسی تکرہ میں تو سامنے بیٹھ کے بات کریں بلالے سامنے آئیے حضرت بہت سارے لوگ پھون میں کسی کرتے ہیں اور پھر وہ یوٹیوب بھی حضرت حضرت وہ ازہری سنجر چینل ہے وہ لوگ سامنے نہیں بیٹھتے ہیں وہ لوگ تو خون کرتے ہیں اور نیٹ میں ڈال دیتے ہیں تو آپ اس طرف اس میں خون کر دیا نیٹ کرتے ہیں نیٹ میں ڈال دی کیا کریں ہم میں تو یہ ہی کہ جب تک کرتے ہیں حضرت میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں حضرت جو حوالہ انہوں نے مجھے دیا ہے وہ حوالہ آپ کو پیش کر رہا ہوں نہیں میں تو ابھی کہ رہا ہوں آپ کو کھتاب میرے پاس موجود نہیں میں کھتاب دیکھوں گا صحیح تو میں بتا مجھے مجھے حوالہ دیتے ہیں لوگ کہ ایک چیز بھی ایسی نکلنا جو انسان کے زیر قدرت ہو اور رحمان کے زیر قدرت نہ ہو محال ہے یعنی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو انسان کے قدرت نہ رج کیا کیا ہے دیکھیں حضرت حضرت نے بیان کیا ہے پہلے ان کے دلائل کو بھی بیان کیا کہ انہوں نے کیا دلیل دیا ہے اور اس کے بعد ان کی دلیل کے رد کیے ہیں کہ اس دلیل کے رد کیا ہے اب اگر خدر رضی میں یہ اللہ حضرت نے ایسا لکھا اللہ حضرت دلیل کو بیان کیا ہے یا آپ نے دلیل دیا ہے وہ پہلے دیکھ تو لائن اس پر تمہارے آلہ حضرت ایک میں رد کیا ہے اور ایک میں بیان کیا ہے تو جواب جواب فتح سی دیکھ اندر کہ ذات پان حق تعالی کی پاک و منظہ ہے اس سے متصف صفت کذب کیا جائے معاذ اللہ اس کے کلام میں ہرگز شاہب کذب کا نہیں ہے جو حق تعالی کی نظف عقیدہ رکھ یا زبان سے کہے وہ کذب بولتا ہے وہ قطان کافر اور مخالف قرآن اور حدیث کا ہے اور اجمع اور امت کا ہے وہ ہرگز مومن نہیں تو حضرت اسی فتح رضی کے سامنے بیت 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 سامنے بیت سامنے بیت 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 آپ کی اسی رنگر پر بھیج دوں واتس میں تمام حوالے جاتے ہیں بھیج دیں بھیج دیں آج لیکن رب دوبندی کے فون آئے گا کیا جواب دوں کہ ہمارے عالم سے فون کی تا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا کہ دوبندی خوداتا نام کیا ہے حضرت میں نے کیا بتایا آپ جی آلہ حضرت نے یہ کہا حقیقت میں دو خدا ہیں حسن نظر رضی نے کہا نا کہ آپ دوبندی کہتے ہیں حسن نظر یہ جو آپ جن کا نام لے رہے ہیں انہوں نے یہ کہا حقیقت میں دو خدا ہیں انہوں نے کہا دو خدا مجھر کہا نا انہوں نے انہوں نے دیا ہے نا حضرت وصولی طور پر دو دوبندی ایک فٹ کریں نا انہوں نے انہوں نے اللہ کے بارے ممکن ممکن ہے اللہ کی جہود بولنے ممکن کرا دیا ہے تو یہ خود کسی جھوٹ لے کر دیں گے نہیں حضرت لوگ تو بولتے ہیں میں وہ عبدالقادر جنہ رحمہ سویل کے پر عقیدہ پیس کرتے ہیں جو بولتے ہیں آپ جو دیوبندر کے بول رہے ہیں تم برلیبی لوگ جو ہم پر عزام آیت سہ سے ہو تو وہ عقیدہ تو عبدالقادر جنہ رحمہ سویل رہے ہیں جس نسال کا طور پر اللہ تبارک وطاللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا نا اس سے حبت ہوتا نا اللہ نے بیان کیا ہے کہ مسئلکوں کو اللہ بخصص نہیں کرے گا مسئلک بخصص نہیں ہوگی اللہ تبارک وطاللہ کا فیصل سویل بات ہے نا کہ اللہ تبارک وطاللہ کا فیصل سویل اعلان ہے نا کہ مسئلک بخصص نہیں ہوگی اور اللہ اسے خلاف نہیں کر سکتا ہے نا تو پھر اس کے متعلق فیوز غو سیستانی المعروف الفتح ربانی کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ نبیوں اور صالحین میں کسی کو دوزق میں ڈال دے تو وہ عادل کرنے والا ہے اور اہی روشن دلیل ہے اور اگر ابو جہنم میں بھیج دے تو قادر اس کے اوپر تو حضرت پھر اللہ تعالی یہاں جھوٹ مانا ماننا ہوا یہ عبدالقادر جہنم رحمت اللہ کی عبارت ہے حضرت اور ایک تفسیر نیمی ہے اگر رب تعالی سب کو دوزق میں بھیج دے تو اس کا عادل ہے اور اگر سارے بندوں کو جنت میں بھیج دے سارے بندوں کو سرعون حامان ستا فارون نبول بچھل کو جنت دے تو اس کا رحم ہے اور اگر سب کو دوزق نے بھیج دی تو اس کا عادل ہے سب میں تو انبیاء کرام بھی آگئے سالین بھی آگئے اور کتاب ہے فتوہ فجر الرسول اللہ میں غرام صحیح کی ہے حضرت حضرت ایک بات سنی میں اگر اپنی کسی چیز کو کسی کو دے دوں کسی جھوٹ اور رحم کو فرق نہیں ہے اگر جہنم دے رحم کسی ہوگا ہے اگر اللہ کسی انبیاء اور صالح کو جہنم میں بھیج دے رحم کسی ہوگئے جہنم میں بھیج انبیاء اور صالح ان کو اگر اللہ جہنم میں بھیج دے تو یاد لہے اور اگر ابو لب ابو جہر جس کتاب کے بارے میں پہلے یہ تو پتا کریں کہ اللہ حضرت نے بہت ساری کتابوں کی نجوت کی ہے اور بہت ساری عبارتوں کے بارے میں اللہ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ تحریف شدہ عبارت ہیں کیونکہ پہلے کے نسخے زیادہ تر کیا ہوتے تھے پہلے کے بہت ہوتے تھے تو بہت سارے نسخوں میں بہت ساری عبارت تحریف شدہ بھی ہیں اب کون سے یہ ہے اس کی تحریف میرے جنمہ میں نہیں ہے تو میں اسے سے بات کروں یہ تحریف حضرت آپ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو دوزق میں اور تمام جہنمی کو جنت میں بھیلنے جنتیوں بھی ساری بھی آگئے جوزق میں اور تمام جہنم یقو قرآن آمان بھی آگئے جنت میں بھیجنے پر خاضر ہو حریقی نہیں خاضر میں ایک حوالہ دے رہا ہوں فتح و رسول کے اندر سوال کیا گیا حضرت میں نے آپ کو پہلی کہہ دیا کہ آپ جاتو سامنے آئیے میں آپ کے حوالہ پہلی کتاب دیکھ نہیں رہا ہوں تو میں کیسے مان آپ خاضر میں پہلی دے رہا ہوں یا غلط دے رہا ہوں میں آپ پہلی آئیے آئیے میرے پاس یہاں پہ یا نہیں تو آپ اپنے قریب میں مختیان اقرام ہیں ان سے جا کے آپ ان کے پاس جا کے یہ کیجئے حضرت صحیح صحیح لیکن میں آپ کے پرسن پہ حوالہ بھیجوں گا تو میں کیا بھیج رہا ہوں کیا پہلے گا میرے پاس حوالہ بھیجی ہے اس کے بعد یہ دیکھتے یہ بھی بھیجوں گا یہ لے لیں ایک فتوہ فجر رسول ہے سواق یہ گیا کہ مسرکین کی بخشی تحس خدرت باری تعالیٰ ہے اور اس کے متعلق فتوہ فتوہ رضویہ میں سمجھ گیا آپ کون ہیں کیا ہیں آپ پوری تیاری کر کے وہاں پہ بیٹھے ہیں حضرت حوالہ حوالہ سنوینا اس میں دکھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جنہت جوزخ میں اور تمام جنہت جنہت کہ معنی عرفان عرفان نہیں کفری بتائیں گے آپ یہاں پہ آئیے اس کے بارے ہی کوئی بات ہو ممبر بیٹھ کے حضرت بولنا تو بہت آسان ہے لیکن ہمارے سامنے میدان میں مقابل کرنا بہت مشکل ہے عونا عمران عرمان عرمان نائی صاحب عجمیر کے مسجد میں بیٹھ کر کرنا بہت آسان ہے ہمارے سامنے گفتو کرنا بہت مشکل آپ کی لئے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں حضرت 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 بول رہا ہوں علماء دیوبند کی کون سی عبارت کفری ہے آپ تو بتائیں آپ ممبر پر سامنے بولنے سکتے تو سامنے آری اس کے بار ہی آپ کو بتائیں گ بولنے عجیب مولوی مفتی ہیں ہم اپنے مددہ مسلمان ثابت کرنی پا رہے ہیں ہمارے کافت ثابت کرنی پا رہے ہیں تو برلدی کس بنی ہو سیکھ بنی 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 پا رہے ہیں آپ خود کرتے ہیں ہم نے نہیں کون سے گمراہی بتائیں ہم کرے نا ہم کرے کون سے گمراہی بات کرے اس کو پر کون سے گمراہی بھاگنے کوئی نہ کریں آپ کے مولوی موکتی مناظر لوگ رہے ہیں پھون میں بات کر کے چینل میں ڈالتے اپلوڈ کرتے کو کو ان کی حمد نہیں کہ اپنے مسلمان ثابت کرے سب عبارت ہیں آپ کے سامنے موجود ہے سب کا جواب آپ دیا جا چکا ہے آپ کے پاس عبارت کیوں نہیں ہے آپ بے بس آجز کیوں ہو رہے ہیں آپ کیوں پس ہو گئی جب آپ میمبر پہ بیٹھ اپنی عوام گمراہ کر اپنا جیب اور پیٹ بھرتے ہیں یہاں ہمارے سامنے کیوں آپ کی مون بھی بن ہو گئی مولوی عمران نیم صاحب بج نگر مجیز میں بیٹھ کر کے اپنی عوام کو گمراہ کرنا بہت آسان جب اپنے مجدد مسلمان ثابت کرنی پا رہے ہیں عقابر نا جیبت میں کافی ثابت کرنی پا رہے ہیں کس بنی بنی ہوئی ہیں ہمارے آتا ہے عقابر سب بحمدی تعالی مومن ہیں سب بحمدی مومن ہیں بجی نگر کے امام عرفان نائی صاحب قادیانی مردود کے مطالق ان کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ مومن مومن کہنے سوتا کہ دلائل کی میدان دلیل دے گئے کہ ثابت کرنی پڑتی ہے بتائیں نا آپ نے دعوی کیا آپ دعوی تو قادیانی بھی کرتا ہے دلائل آپ پیس کریں گے تو ہم مان جائیں گے مولانا عرفان نائی صاحب ہمت ہے تو کسی موضوع پر بات کرن آپ مجھ سے ثابت کریں انشاءاللہ کہ آپ مجھدیت کتنے بڑے کافر ہیں اور ہمارے علماء جیوبان اکابر ملحل سنت کتنے بڑے اللہ کے عاشق رسول ہیں رسول سنی ہیں سچے مسلمان ہیں ہمت ہمت ہے تو فون کر لیجئے گا سچے مومن ہیں جو صلی اللہ سے زیادہ دلیل کہے وہ سچے مومن ہیں کہاں بھی لگھائے کہاں بھی لگھائے آپ کے تقریف ایمان میں لکھا پڑا کتاب ایبار پڑا کتاب میرے پاس موجود ہسی تو میں آپ کتاب لے کے آئیے میں آپ دیکھا دوں گا آپ نے کہا محمد فیض احمد ویسی آپ کے بڑے عالم ہیں وہ لکھتے ہیں مگر رحمان کہ آئیں گے عبد آئیں گے وہ مملوک ہو کر آز دی آنی ہو رہے ہیں ہمارے سنیا کبیر سامین یہ حوالہ آپ کے نظر ہے کی نہیں ہے سامین بھوٹ بھول رہے ہو اس کتاب ہماری ہے نہیں کیا دکھائے وہ کھل بھول رہے دیکھے آپ بھوٹ بھول رہے کتاب لے کے سامنے آئیے ہماری بھول 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 موسیقی